کشمیر میں خود سوزی کو مل رہا ہے جہاں کشمیر میں خود سوزی کے معاملات جو ہے ان میں اب اضافہ آ دیکھنے کو مل رہا ہے آج یعنی کہ یہ ہرون علاقے سے جہاں ہرون علاقے سے ایک اٹھارہ سالہ لڑکی نے خود کشی کر لی ہے یہ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں آپ تک پوچھا رہا ہوں کہ آج صبح سویر ہے ہرون علاقے سے ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے کہ ایک اٹھارہ سالہ لڑکی جو تینیجر تھی انہوں نے خود کش کر لی ہے وہی آگر ہم بات کریں گے آہ شمالی کشمیر کے رفی آباد کے مرازی گونڈ ایریا سے بھی ایک ایسا واقع رونما ہوا ہے جہاں مرازی گونڈ رفی آباد سے بھی ایسا واقع رونما ہوا ہے مرازی گونڈ سے یہ اطلاعات محصل ہوئی ہے کہ آہ گلاؤ محمد جہاں گلاؤ محمد آہ جو ایک رہائشی ہے مرازی گونڈ کا اس کے گھر میں ایک واقع رونما ہوا ہے اس کے بیٹے جس کی عمر بتیس سال بتائی جاتی ہے صدام حسین اس کا نام بتایا جا رہ جہاں گلاؤ محمد آہ جو رہائشی ہے مرازی گونڈ کا رفی آباد علاقے کا ہے اس کے گھر میں یعنی کہ آہ آہ جمعہ کے راہ دیر گئی جہاں تھرزڈے کو تھرزڈے شام کو یہ واقع رونما ہوا ہے مرازی گونڈ کے رفی آباد علاقے میں صدام حسین نامی ایک نوجوان نے آہ شاید خودکشی کر لیا ہے ایسی تفصیلات محصل ہو رہے ہیں کہ مرازی گونڈ ایریا سے یہ واقعات جو ہے یہ تفصیلات جو ہے محصل ہوئی ہیں کہ مرازی گونڈ ایر ایریا سے ایک واقع رونما ہوا ہے جس میں سے گلاؤ محمد کے گھر میں اس کے بیٹے نے شاید خودکشی کر لیا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے جی ہاں وہی اگر ہم بات کریں گے ہرون سری نگر کی تو ہرون سری نگر سے بھی آہ آہ صبح صبح ایک اطلاعات محصل ہوئی ہے جس میں اٹھارہ سالہ لڑکی نام ظاہر ابھی تو نہیں ہوا ہے لیکن اٹھارہ سالہ لڑکی نے خود کو فاسی لگائی ہے اور جے اس کی بھی موت واقع ہو چکی ہے اب آئے دن یہ جو معاملات رونما ہوتے ہیں کشمیر میں جی آگر پچھلے ہفتے کی آگر ہم بات کریں تو پچھلے ہفتے بھی اس طرح کے دو واقعات رونما ہوئے ایک تو سری نگر آہ سے یہ معاملہ پیش آیا اور وہی کلگام ایریا سے بھی یہ معاملہ پیش آیا جی ہاں یہ دو معاملے پچھلے ہفتے بھی آہ پیش آئے حالانکہ باروی جماعت کا ریزلٹ تھا اور اس ریزلٹ کو لے کر جی ہاں باروی جماعت کا ریزلٹ تھا اس ریزلٹ کو لے کر آہ دو وا ایسے ہوئے شاید وہ کہیں ناکامیاب قرار دیے گئے اس کو لے کر انہوں نے خود سوزی کی ہے اب یہ اس خود سوزی میں جو بتدریج کشمیر میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کہیں نشان پیدا کرتا ہے ان کے لیے جو اب مایوس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جو اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ اسلام میں یہ بالکل حرام ہے اور اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بغیر کسی عذر کے بغیر کسی معاملے کے آپ خود کو احلاق کرو گے یا خود کو مارو گے یا خود کو وہ تکلیف دو کے جسے آپ کی جان چلی جائے گی جب آئے دن یہ معاملات رونما ہوتے ہیں کشمیر میں خاص طور پر میں نے آپ سے پہلے ہی کیا عرض کیا ہے کہ آج دو واقعات رونما ہوئے ہیں دو الگ الگ جگہوں پر ایک تو ہرون علاقے سے یہ واقع پیش آیا ہے لڑکی جو اٹھارہ سال کی عمر اس کی بتائی جاتی ہے ہرون علاقے سری نگر سے یہ واقع رونما ہوا ہے اور انہوں نے بھی خود سوزی انجام دی ہے آج صبح صبح یہ معاملہ در پیش آیا ہے وہی اگر ہم شمالی کشمیر کے رفیہ بات کے مرازی گون ایریا کی بات کریں جہاں گلام محمد نامی شخص کے گھر میں یہ واقع پیش آیا اس کا بیٹا جس کی عمر بتیس سال بتائی جاتی ہے اس نے بھی خود کو خود سوزی کی ہے اور یہ معاملہ جو کل رات دیر گئے یہ معاملہ در پیش آیا ہے پولیس نے اب اس معاملے کی تحقیقہ درج کی ہیں دونوں معاملوں کو لے کر ہرون ایریا ہرون علاقے کا ایریا بھی اور مرازی گونڈ عرفی آباد کا معاملہ بھی اب پولیس اسے کھنگال رہی ہے پولیس اب اس معاملے کو لے کر خاصی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے اور اس سارے معاملے کو لے کر پولیس نے اپنے اپنے جو تھانہ ہے وہاں پر انہوں نے یہ کیس درج کیا ہے کہ یہ معاملہ کیوں در پیش آیا کیا یہ واقعی خودکشی ہے کیا یہ کچھ اور معاملہ ہے پولیس اس معاملے پر جانج پرطال کرنا شروع کر دیا ہے اور وہی میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی یعنی کہ اس ہفتے سے پہلے بھی دو واقعات ایسے رونما ہوئے ایک تو کلگام ایریا سے سعود کشمیر سے وہی سنڈرل کشمیر سری نگر سے بھی اس طرح کا معاملہ در پیش آیا ہے آئے دن میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ آئے دن بتدریج اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو یہ خودکشی کے واقعات خودکشی کے واقعات ان میں اب مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے خاص طور پر اگر یہ آپ سے ڈسکس کریں گے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ نوجوان زیادہ تاریس میں ان والوں ہوتے جا رہے ہیں نوجوان جو ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج بھی دو واقعات ہوئے ایک کی عمر بتیس سال بتائی جا رہے ہیں جو مرازی کو رفیہ واد کا ہے اور دوسری کی عمر اٹھارہ سال بتائی جاتے ہیں وہی پچھلے ہفتے کی بات کریں تو پچھلے ہفتے بھی دو سٹوڈنٹ اس میں ان والوں ہوئے اور اس طرح کے معاملات آئے دن ہماری ہمارے معاشرے میں روز جنم لے رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہے کیونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ اسلام میں خود کشی کرنا اسلام میں خود سوزی کرنا بہت گناہ ہے اور